اب تشریف لے جارہے تھے ہجرت کر کے تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے وہاں بھوک لگی پیاس لگی وہ کھانے کا سامان تھا نہیں تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا میں کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ نہیں ہے تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں بالکل چمڑا تھے ہڈی آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں ان کا بیٹا یہ تو بن بیہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے یہ کیا دودھ دے گی آپ اجازت دو ان کا لیل ہے چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ ایک کون ہے جڑے ایو جی بکری جو دودھ کٹو ہے لہذا وہ آپ کیسے دیکھنے لگی دیکھنے لہذا وہ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول پورا ڈول دودھ سے بھر دیا بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا اپنے تینوں ساتھیوں کو پھلایا پھر خود پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس امہ کو دیا چلے گئے بکری کی عمر سات سال ہوتی ہے سات سال تک زندہ رہتی ہے زبا نہ کریں مر جاتی یہ بکری بائیس برس زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اس بکری نے عمر پھائی جب شان کو اس کا خامد آیا وہ کہلنے گا اے دودھ کتھو ہے وہ کہلنے گی اے دودھ کتھو آگئے 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 کہا نہیں یہ ایک کوئی جادوی شخصیت والا نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنایا تھا کہا اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ سفی لی ذرا دست نکی ہو جائے اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا اور وہ کمال کی اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے وہ کہلنے گی بڑے ابا معبت رأیت رجلا خاہر الوضاء ابلج الواج حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعل ازج اقرا وصیم قصیم في عینیه تعج مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی کہلنے گی میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہلنے گی ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آگیا کہ مجھے جوں لگا چودمی کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا کیا حسن تھا کیا جمال تھا کیا خوبصورت بھمیں تھی کیسا ماتھا چوڑا تھا آنکھیں کیسی حسین تھیں میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ آتے ہیں سات جو میں نے ابھی دور آئے اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی کسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو کہ آواز میں جادو تھا آواز میں جادو تھا پکڑتا ہے آواز دل کو پکڑتی تھی گردن لمبی خوبصورت چہرہ چودہویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور کتنے کتنے ہمارے معاشر کے لوگ ہیں آپ سجے پاس سے بیٹھے ہوں جن پیٹ کبی پاس ہوں پیٹ کبی پاس ہوں آپ سجے پاس ہوں اللہ نے کھانا حرام بند کیا ہے حلال کھاؤ حلال کا بھی طریقہ سکھا ہے کہ بندہ بندہ کھاؤ اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں زیادہ کھانا انسانیت نہیں کم کھانا انسانیت بیچ میں بات آگئی کہہ رہا ہوں میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا اس کا پیٹ ہے اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو تین حصے کرو ایک غزہ کے لئے ایک پانی کے لئے اور ایک ہوا کے لئے ایک حصہ چھوڑو ساری زندگی بیماری نہیں آئے لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی جب تک یہ بیکری ہیں یہ کول ڈرنگز ہیں اور یہ فاس فوڈ ہیں صحت مد کوئی نہیں ہوگا بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی کھو 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 کھانے سے شگر نہیں ہو رہی زیادہ کھانے سے شگر ہو رہی دبا کے کھانے سے شگر ہو رہی اللہ نے میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا کھانے کی چیزیں بھی بتائیں کھانے کا طریقہ بھی بتائیں کھانے کے عذاب بھی بتائیں کہنے لگی دو لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لئے استعمال لیمہ نے آخر میں چھوڑ دے کہنے لگی ابو مابد میں جب اس کو دیکھتی تھی تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری ابو مابد میں جدر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا قسیم 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 اسے کہتے ہیں جس جس کو چاروں طرف سے حسن جمال نے گھیرا ہوا ہو اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے دنیا کا ہر عوسم تھوڑے دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم کشش ختم ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کے نبی جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا ہم عائشہ بیٹھے کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گئی تھوڑا سا اندھیرہ نظر نہیں آ رہی ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمک نہیں لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورت بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے پھر اولاد ہے پھر اگر رشتے بنتے ہیں ماں باپ کھل کرے گا رشتے